دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام من العبادہ الذین استفعہ امباد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں شوہر کی خدمت غلامی نہیں ہے آج کل کچھ بہنیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں میں غلام ہوں میں نوکر ہوں جی نہیں غلامی نہیں ہے نوکری نہیں ہے بلکہ شوہر ہی جنت ہے اور شوہر کی خدمت نہ کرنا کہیں جہنم کا راستہ نہ بن جائے آئیے ایک حدیث پر غور کریں سعید ترغیب حدیث نمبر 1933 حسین بن محسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی پھوپی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے فلانی کیا تم شادی شدہ ہو تو اس نے کہا نعم ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیفہ انتی لہ کیسے تم اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو وہ کہنے لگی جب تک میں تھک نہ جاؤں وہ کہنے لگی جب تک میں تھک نہ جاؤں میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں اب غور کرنے کی بات ہے ماں بہنوں کے لئے جو یہ کہتی ہیں کہ جی یہ ہم کو تو غلام بنا کر رکھا ہے نوکر بنا کر رکھا ہے وہ کہتی ہیں کہ جب تک میں تھک نہ جاؤں وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں جیسے ہی کہا جب تک تھک نہ جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَانْزُورِ أَيْنَ عَنْتِ مِنْ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَعْرُكِ کیا کہہ رہی ہو ذرا غور تو کرو کیونکہ شوہر ہی جنت ہے اور شوہر ہی جہنم ہے یعنی شوہر کی خدمت کروگی تو جنت میں جاؤگی تو شوہر کی خدمت کرنا جنت لینے کا ذریعہ ہے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور شوہر کی خدمت نہ کروگی تو کوئی ایسا نہ ہو ٹھکانہ جہنم ہو جائے اس حدیث پر غور کرنے کے بعد پتا یہ چلا کہ جو کچھ بہنیں کہتی ہیں ٹھیک ہے پکا ہوا ہے کھا لیجے خود بنا لیجے اچھا ہوتل سے منگا لیجے ٹھیک ہے کبھی کبھار تو کر سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن شوہر کی خدمت کو غلامی سمجھنا پھر اسی طریقے سے نوکرانی کی طرح کھٹنا یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے اور جس گھر کے اندر شوہر کی خدمت ہے وہ گھر جنت بنا ہوا ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں اگر یہ خدمت ہو جائے اللہ کے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے تو اس میں بڑا ثواب ہے بڑا فائدہ ہے اللہ صحیح سمجھتا فرمائے لیکن ما شاء اللہ کچھ بہنیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں وہ جنت بنا رہی ہیں اس کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ